بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جن رشتوں میں محبت نہیں ہوتی محض کوئی بھی رشتہ ہو اگر سب سے بلند رشتہ ہوتا ہے ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جو پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتا ہے آج اسی پر بات ہوگی کہ میاں بیوی میں مثالی محبت پیدا کرنا یا مطلوب ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو یعنی کہ ایک طالب ہو اور مطلوب محضرت کے ساتھ طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے طالب بلانے والا مطلوب جس کو بلائیا جائے تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک ناراض ہو تو اس کی ناراضی کو ختم کرنے کے لئے تو آپ نے جو میں آپ کو طریقہ از بتاؤں گی آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے آپ وہ طریقہ کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی جو بھی آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے جیسے ایک خواتین ہیں ان کے میاں بیمار ہیں یا ناراض ہیں یا ان سے بات نہیں کرتے چھپ چھڑے ہو جاتے ہیں گھر نہیں آتے محض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے یا پھر کوئی آپ کا عزیز و قارب میں سے کوئی ایسا ہے جو مطلق کہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو یہ دونوں طرح سے ہم نے لیا ہے دونوں طرح سے آپ یہ میں کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کو اگر راضی کرنا ہے یا آپ نے ان کو منانا ہے یا آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ نے پھول لے لینے ہیں پھول لے لو مشک لے لو امبر کی خوشبو لے لو کوئی سی بھی خوشبو میں اثر ہو یا کوئی سی بھی خوشبو اچھے والی تو پر کوشش کیجئے پرفیوم وغیرہ نہ ہو ان کے اثر نہیں کرے گا یا سپر وغیرہ نہ ہو بلکہ اتر ہو خوشبو کا اتر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر درود شریف یعنی چار سو پچاس مرتبہ آپ دم کر کے آپ نے وہ ایک جادوی جو ہوتا ہے نا خوشبو آپ نے تیار کرنی ہے ان کو منانے کے لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ خوشبو آپ نے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے تو آپ خود چاہے لگا لیں ٹھیک ہے آپ لگا کر سرزیں یا پھر آپ اس کو وہ خوشبو سنگھا دیں تو جیسے ہی وہ خوشبو اس کے نوات میں جائے گی یا وہ اس خوشبو کو سنگیں گی تو فوراً ہی آپ کی آپ کی طلب محسوس ہوگی یا دیوانہ وارہ آپ کی طرف وہ بڑھے گی اور اسی طرح شہر کا ہے اگر کوئی خاتون کرنا چاہتی ہے تو وہ خوشبو تیار کرے جس طرح اندردہ ہے اس طرح وہ خوشبو تیار کرے تو انشاءاللہ بہت جلدی اس سے فرق پڑے گا اور جو درود شریف ہیں وہ سکرین پر سلاٹ گیا گیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا تو اچھا آپ نے کیا کرنا ہے عمل کی مدت جو ہے اکتالیس دن ہے ٹھیک ہے اکتالیس دن تک یہ عمل کی مدت ہے تو آپ نے اگر کوئی مطلوب یعنی کہ آپ اکخواتین جو ہے وہ کیا کریں گی وہ صرف اکتالیس دن تک عمل کریں گی اور جو مرد حضرات ہیں وہ اکتالیس دن تک عمل کریں گے اس کی بڑی زکاة عدا کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ خوشبو آپ کو بہت ظلم معذرت کے ساتھ میری تکبیر میں کچھ ٹیننگ کلا میرا وزدہ حراب ہے بار بار تو اس کے لئے معافی چاہتی ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے وہ خوشبو آپ اپنے پاس بنا کر رکھو یہ ایک ایسی نایاب خوشبو ہے یقین مانیں کہ اگر آپ اس خوشبو اپنے پاس بنا کر رکھ لیتے ہو اگر آپ کسی حکمران کے پاس بیجا رہے ہو تو وہ خوشبو لگا کر آپ جاؤ گے تو وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اگر کوئی کسی کو کوئی مطلوب ہے ٹھیک ہے اگر کوئی طالب ہے اگر مطلوب کو حاضر کرنا چاہتا ہے تو وہ خوشبو لگا لے ٹھیک ہے خوشبو لگا کہ اس کے پاس جتنا بھی وہ ناراض ہوگا فورا مان جائے گا یہ دور اس کے آگے تیسرا میہ بیوی بیوی بینا آگیا چوتھا اگر آپ کے فیملی میں سے کوئی ایسا پریشان ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتا یا کوئی مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے بھی یہ دور استعمال کرنا ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد مؤتر ٹھیک ہے یہاں سے لے کے وہ آلہی وسلم تک آپ پر ہوگی ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روحوں کو موتر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے اندر تک خوشبو پھیلانے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی اہلِ بیت ٹھیک ہے اہلِ بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلِ پاک پر ایسی رحمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں موتر کر دیں اور برکت اور سلام نازل ہو یہ جب آپ جو خوشبو یہ پڑھائی کرو گے خوشبو کے اپر سے یہ اتنا سا درود ہے چھوٹا سا میں نے اس کا ترجمہ اس کے سنے ہے کہ سپنین کے اوپر صرف درود چلائے جائے گا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس کا یہ اس کا یہ مقصد ہے اور اس درود پاک کی یہ عظمت ہے اور رحمت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحوں کو موتر کرتے تھے تو آپ نے یہ یہ جو ہے بنا کر رکھیں ہر کوئی اپنے پاس بنا کر رکھیں اگر چھوٹی زکاعت ادا کرنے تو اکیس دن کا کریں اگر اسے چھوٹی زکاعت ادا کرنے تو پھر سات دن سے گیارہ دن کا کریں تو گیارہ دن بھی بہت موتبر ہوتے ہیں سات دن بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن گیارہ دن تک کریں دروشیف کی ایک جتنی دروشیف کی تسبیح بتائی ہے اسے نہ ایک بڑھائیں نہ ایک کم کریں کیونکہ امل امل ہوتا ہے امل کو امل کی طرح نہیں کیا جائے تو بابرکت ہوتا ہے کیونکہ امل کی حساب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے رد و بدل ہم نہیں کر سکتے تو آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسے آپ کو مراد ملے گی اسی کی سوائے جاتے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ یال رکھے گا دعوام میں یاد رکھے گا اور بہت ہی نیا امل ہے کر کے دیکھے گا اللہ باکہ آپ کو کرنے کی توفیق اتا فرمائے اجازت ہے اللہ حافظ